ہم نے حتقوات کے خلاف سکینہ کے ساتھ مل کے کام کیا ہے پوری ڈڈیل میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا لیکن اب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میڈیا کے سامنے ہم نہیں آنا چاہتے تھے سیکیورٹی پوائنٹ آرگیو سے کئی بڑے خطریں ہوتے ہیں تو آج بھی ہماری یہ پہچان چھپانے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ اگر ہم سامنے آکے بتائیں گے تو ہمارے جاسا جو لوگ کام کرتے رہے ہیں تو ان کو بھی وقتاً فقتاً کسی بھی وقت ان کو جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے تو آج یہاں آنے کا مقصد یہ ہے آج ہمارا آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری دومینوں کو ہمارے مقاموں کو سیلیکٹیو طور پر ٹاسٹ کیا جا رہا ہے اور ہماری ریکویرٹی ہے کہ آپ ہمارے مسئلے کو ہائلائٹ کریں ہم دیو کام صاحب کے لئے ہم اپنا پورا رکاعت جو ہے ان کو دیں گے تاکہ وہ جو بھی مطلقہ ادھکاری ہیں ان کے پاس بھی دیں تاکہ ہم دارا لخصان ہونے سے بچ سکے اس کے بعد آپ کے مقاموں کو ہی تارگٹ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اور بھی لوگیں ان کو بھی کریں سامنے دیکھیں سر اور بھی لوگ بھی اس میں آ رہے ہیں لیکن ہمارے مقاموں کو سیلیکٹیو طور پر تارگٹ کیا جا رہا ہے ہم اپنے گھروں میں نہیں ہیں ہمارے گھروں کو تعلقے لگے ہوئے ہیں ایسے کتنے گھر ہیں جو وہاں تازے لگا گے باہر اوپرا ہے جی در ایسے کتنے گھر کے لوگ ہیں جو گھروں سے باہر ہیں اگر یہ میں بات بتا دوں گا تو پوری طرح مسئلہ کراؤں پر ایٹنٹی فارہ ہو جائے گا اسی لیے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری اس طرح کی ہلپ پریں تاکہ ہم ڈیو کام صاحب کے پاس جا کے اپنا پکش رکھیں اور وہ جو بھی متعلقہ آتھارٹی ہوگی اس کو وہ ہمارے ڈاکومنٹ بیج دیں یا ان سے بات کریں کہ ابھی آپ کو ڈیو کام صاحب کے پاس جانے گی ہے اگر نہیں دی جانے گی ہے اگر نہیں دی جانے گی ہے یہ ہمارے پاس ہے ہم ڈلی کی طرف پوچھ کریں گے اور پارلیمنٹ ہوسٹ کا سامنے جا کے ہم بات رکھیں گے ہمارے پاس اپنی فائلیں ہیں جو ہم نے تیس سال تک سینہ کے ساتھ کام کیا ہے چالیس سے زیادہ آرمی کے کمانڈک افیسران ہم نے اپنی وہ کٹیل جو ہے وہ بھیج دی ہیں تو ہم جا کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر زمین ہمیں نہ ملے مکان ہمارے نہ کرائے جائیں ہم وہ ساری زمین جو ہے وہ سینہ کے نام کرنا چاہتے ہیں آپ کی مکانوں کو تارگیٹ کون کر رہا ہے آپ کی زمین کو تارگیٹ کون کر رہا ہے سب ڈاکومنٹ ہمارے پاس ہیں ہم ڈیو کام صاحب کو جا کے بتا دی نہیں تارگیٹ کون کر رہا ہے آپ کی مکانوں کو توڑ کونڈ رہا ہے آپ کی مکانوں کو زائد سے بات ہے ایڈمیسٹیشن ہی توڑے گی اور کونڈ رہا ہے ایڈمیسٹیشن کے بیچ کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں اگر راستہ ہے ادھر سے بھی راستہ آتا ہے ادھر سے بھی راستہ آتا ہے ادھر سے بھی راستہ آتا ہے تو اس طرف سے راستوں کو کیوں چنا گیا جس طرف سے جس طرف میں ہم آتے ہیں جبکہ اس طرف راستے کی کوئی بات بھی ہی نہیں یہ سرکاری زمین سے جڑا معاملہ ہے یا کوئی اور مشیہ ہے ہمارا مکان جو ہے وہ ایک مکان ہمارا جو ہے وہ سرکاری زمین میں ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جو اون پرپٹی ہے ہم اس کو بھی سینہ کے نام چھوڑنا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جدر سے دوسرا راستہ ہے ادھر سے نکالا جائے اور ہمیں سیلیکٹی طور پر ٹائبٹ مکیے جائے کیا لگتا ہے یہ روشری زمین یا سرکاری زمین سے جڑا معاملہ ہے یہ معاملہ کچھ ہو رہا ہے یہ سرکاری زمین کا معاملہ ہے روشری زمین کا معاملہ ہے جو ہوگا تمام دنیا کے ساتھ ہو ہم کوئی ریلیو نہیں مانگتے ہم جو راستے بن رہے ہیں جو کنسٹرکشن کے نام پر ہمیں سیلیکٹیو طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ نہ کیا جائے